ہیلو دوستو نمسکار سواگت ہے آپ کا میرے چینل ویش کوکنگوی سادنا میں آج ہم بنانے والے ہیں دھوہ کی دال اڑیت کی دال سے بنتی ہے یہ تو دھوہ کی دال بنانے کے لیے میں نے یہ ایک کٹوری دال کو اڑیت کی دال کو اوورنائٹ سوک کر کے رکھا ہے بہت اچھے سے فول گئی ہے یہ اس کے بعد میں یہ چھلکے والی دال تھی تو اوورنائٹ سوک کرنے کے بعد میں نے اسے دھول کے اس کا چھلکہ نکال دیا ہے اور اب میں چڑھاؤں گی کوکر گیس پر کوکر میں میں نے ڈالا ہے ایک تیبل سپون بھر کے آئل آئل کو ہم گرم ہو جانے دیں گے اچھے سے تو آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاج جو یہ دو میڈیم سائز کی پیاج ہے جسے میں نے فائن چاپ کر کے رکھا ہے کافی مہین کٹا ہے اور آدھے سے زیادہ پیاج کو میں نے آئل میں ڈال دیا ہے اور آدھے سے کم پیاج کو بچا لیا ہے بعد والے دھڑکے کے لیے اور اس کے ساتھ میں ہی ذائل کرن گا میں اس میں ڈالوں گا تھوڑا سا کٹا ہوا باریک کٹا ہوا Lord live sun ہے یہ اور ل لہث loss کے بعد میں اس میں ڈالوں گا تھوڑی سی حری مرچ کٹی ہوئی ہے یہ تین چار حری ہری مرچ کو میں نے کٹکے لیا ہے اور ہم اس میں ذائل کرنچےPl 까ğı اور اس کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سا آرہ اند الباباً سے اٹھے لیے ڈال کچھوڑی کیک پیاجےھ ایک چوتھائی چمت سے نسی soir پھر ہم اسے چلا کے تھوڑا سا بھوننے دیں گے کہ اچھے سے بھون جائے یہ بہت اچھی طرح سے تڑک جائے پھر اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک انچ ادرک کا ٹکڑا جسے میں نے گریٹ کر کے رکھا ہے اس میں میں کچھ بھی پیس کر کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ہم کھڑا ہی ڈال رہا ہے وہ فائن چاپ کر رکھا ہے ہر چیز کو ایک ہی چدرک کا ٹکڑا ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک ڈالچینی کا ٹکڑا اور ایک بڑا سا تیج پتہ میں نے لیا ہے اسے ہم ڈال دیں گے آئل میں اور بھوننے دیں گے ساتھ میں میں ڈالوں گے ون فورت سپون زیرا زیرا ڈالنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا ساٹے کر لیں گے اچھی طرح سے کہ یہ بھون جائے پھر ہم اس میں ڈالیں گے اپنے مسالے تو دھڑکہ ہمارا تھوڑا سا بھون گیا ہے تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں مسالے میں نے اس میں لیا ہے ایک چمچ حلدی پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ آدھا چمچ گرم مسالہ ڈالا ہے میں نے اس میں اور آدھا چمچ لالمش پاوڈر ڈالا ہے اس کے بعد ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک ڈالوں گی تو میں ڈیڑھ چمچ نمک ڈال رہی ہوں اس میں اور پھر اس کے بعد ہم اسے چلا کے اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالے کو گیس کا فلیم میں نے سیم کر رکھا ہے جس سے ہمارے مسالے جلے نہیں اور مسالہ ہمارا بھون گیا ہے کیونکہ ڈرائی ہے بہت جلدی بھون گیا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے اڑت کی ڈال کو جسے ہم نے اچھے سے دھول کے ساف کر لیا ہے ڈال ڈالنے کے بعد ہم اس سے دو منٹ کے لئے بھون لیں گے چلا کے تھوڑا سا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پانی تو میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈالوں گی لگ بھگ ساڑھے تین سے چار گلاس پانی بہت اچھی دال بنتی ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور اس کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا کھانے والا سوڈا یعنی کی میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا کہہ سکتے ہیں وہ ڈالوں گی بلکل وان فورت سپون ڈال رہی ہوں اس کے بعد ہم اسے واپس تھوڑا سا چلا دیں گے سٹر کریں گے تھوڑا سا اور پھر لڈ لگا کے تین ویسل آنے تک پریشر کھ کروں گی میں اسے تو لڈ لگا کر کے میں نے کھکر کو گیس پر چڑھا دیا ہے اور یہ دیکھیں ویسل آ رہی ہے تین ویسل آنے کے بعد میں نے گیس کا فلم کر دیا آف اور کھکر کو تھنڈا ہونے دیا ہے اس کا پریشر ریلیز ہو گیا تو کھکر کھول کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں گا اس دال کتنی اچھی طرح سے ہماری کھک ہو چکی ہے بہت بڑی دال پک کر کے تیار ہوئی ہے ابھی آپ کو تھوڑی پتلی لگ رہی ہے لیکن جیسے سے تھنڈی ہوتی ہے ویسے سے یہ بہت ہی گاڑی ہو جاتی ایک دم تک ہو جاتی ہے تو اب ہم اس میں لگائیں کہ اپنا فائنل تڑکہ تو میں نے ایک برتن میں لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے آئل آئل کو ہم گرم ہو جانے دیں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاج جو میں نے بچا کے رکھا تھا وہ پیاج ڈال دیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا لہسن یہ تھوڑی سی لہسن میں نے ڈالی ہے بلکل فائن چاپ کر کے ڈالی ہے اور اب ڈالوں گی تھوڑی سی ہری مرچ کیونکہ میں پہلے بھی مرچ یوز کر چکی ہوں تو میں نے بہت تھوڑی سی ڈالی ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ون فورت سپون ہنگ واپس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اگر آپ پہلے تڑکے میں ہنگ دے اور بعد میں بھی پھر ون فورت سپون ڈالا ہے میں نے اس میں اب ہم اسے چلا کے اچھی طرح سے بھون لیں گے بہت اچھی طرح سے بھون جانے دینا ہے تو جو تڑکہ ہے ہمارا وہ بھون کر کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے اس میں گیس کا فلیم میں نے کر دیا ہے آف اور اب میں اس میں لاسٹ میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ سے تھوڑی سی کم کشمیرے لال مرچ اور پھر ہم اسے اچھے سے گھما گھما کے بھون لیں گے آئل میرا بہت زیادہ گرم نہیں ہے جس سے کہ ہمارے مرچ جو ہے جلے کی نہیں تو اسے ہم گھما گھما کے اچھے سے آئل میں بھون لیں گے اس کے بعد میں اسے ڈال رہی ہوں ڈال کے اوپر اور ڈال میں ڈالنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا چلا دیں گے اور ہماری بہت ہی بڑی حسی دھوہ کی ڈال بن کر کے ریڈی ہو گئی ہے تھوڑا سا چلا دیں گے اس کو اس کے بعد میں حصے میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی اچھی لگتی ہے کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اور اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ بھاپ دکھ رہے ہیں آپ کو بہت زیادہ گرم ہے میں اسے ترانت سرف کر رہی ہوں اور پھر ہم اسے سرف کرنے کے بعد گارنش کریں گے تھوڑے سی کٹے ہوئے ہرے دھنیا کے ساتھ میں تو یہ ہے ہمارا دال کا فائنل لک اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کریے گا کومنٹ کریے گا اور میرے چینل ویچ کوکنگ اس ساتھنا کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے کسی دوسری ویڈیو میں کسی دوسری ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی